صدقِ فطر کا مسئلہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقِ فطر کو یا زکاةِ فطر کو فرض قرار دیا ہے کس پر؟ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الحر والعبد آزاد اور غلام مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے تمام کے تمام مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہے اس نے روزے رکھے ہو یا روزے نہ رکھ سکا ہو چاہے وہ مسلمان بچہ نابالغ ہو یا بالغ مرد ہو یا عورت ہو حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بھی اگر کسی کی ولادت ہوئی عید کا چاند دیکھنے سے پہلے یعنی ماہ رمضان کے کچھ لمحات بھی اس بچے کو دنیا میں میسر آگئے اس کا صدق فطر بھی اسلامی شریعت کی نظر میں فرض ہے اس کی طرف سے صدق فطر ادا کیا جانا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن نبی دعوت کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدق فطر کی حکمت اور اس کا وقت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ صدق فطر کیوں فرض قرار دیا اس کی دو حکمتیں ہیں دو مقاصد اس سے اللہ نے جوڑے ہیں ایک تو یہ کہ روزے دار کی روزے میں جو خلل آ گیا ہے اس سے روزے کو پاک کر دیتا ہے اور دوسرا فائدہ صدق فطر کا یہ ہوتا ہے یہ مسکینوں کے کھانے کے کام آتا ہے مسکینوں کو اس دن کھانا میسر آ جائے اس دن ان کو نوالا میسر آ جائے یہ اس کی حکمت ہے سبحان اللہ وکی ابن جراح رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ صدق فطر کی حیثیت وہی ہے جو نماز کے بعد سجدہ سہو کی ہے سجدہ سہو جس طرح نماز میں غلطی اگر ہوئی ہے تو اسے پاک کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے صدق فطر ویسے ہی روزے کو پاک کر دیا کرتا ہے یہ صدق فطر ادا کیا جانا چاہیے اور اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیتا ہے تو یہ صدق فطر ہے یعنی اس کے جو مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے اور اگر نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بعد اس کو ادا کر دینا چاہیے اگر پہلے نہیں ادا کیا ہے لیکن ادا کرنے سے صدق فطر ادا نہیں ہوگا البتہ عام صدقے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ صدق فطر چاند دیکھنے کے بعد یا مہینے کے اختتام ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مر بھی ایسے ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر بیت المال میں جمع کر رہے ہیں مسجد میں ایک اٹھا کر رہے ہیں آپ اپنے آت طرف سے کسی کو وکیل بنا دے رہے ہیں کہ پیسہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ تم اناج خرید کر کے باٹ دو یہ چاند دیکھنے سے پہلے بھی آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن تقسیم کا مسئلہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ چاند کے دیکھنے کے بعد یا مہینے کے اختتام کے بعد ہی یہ تقسیم ہونی چاہیے اور راجِ خول کے مطابق صدق فطر اناج کی شکل میں دیا جانا چاہیے پیسے کی شکل میں دینا بعض اہل علمیں اسے جائز ضرور قرار دیا ہے لیکن دلائل کی روشنی میں راجِ خول واللہ عالم اناج ہی کی شکل میں صدق فطر دینا چاہیے یہ اہم مسئلہ اسے یاد رکھیں